دوستو نمسکار آپ کے اپنے یوٹیوب چینل نارمل اکیڈمی پہ آپ کا سواگت ہے آج ہم دیکھیں گے کفن کہانی کا ساتھ رہنس ہندی ساہت میں کہانی سمرات اور اپنیاز سمرات کے روپ میں مصہور ہیں پریمچند ان کا اصلی نام دھنپت رائے ہے اور وہ نواب رائے نام سے اردو میں لکھتے تھے انہوں نے بہت سارے کہانیاں اور اپنیاز لکھے ہیں ان کی سبھی کہانیوں کا سنگرہ ہے مانسرور ان کی کلکیوں میں سماج کی سادھارن اور پیڑی جنتا کو دیکھ سکتے ہیں ان کے انتیم کہانی کفن میں بھی یہ دیکھا جا سکتا ہے گھر کے باہر گھیسو اور مادھو پیتا اور پتر علاو جلا کل آلو بھونج رہے ہیں بھیتر مادھو کی پتنی بدھیا پرسو پیڑا سے رو رہی تھی لیکن دونوں میں سے کوئی بھی اٹھ کر اس کی سہائتہ کے لیے نہیں جاتا کیونکہ اسے ڈر ہے کہ دوسرا زیادہ آلو نہ کھا جائے وہ چمار جات کے ہیں باپ اور بیٹا کام چور ہیں اپنی پتنی انتر پرسو بیدنا سے مر رہی تھی اور اے دونوں باہر آرام سے آلو کھا رہی تھی بدھیا ابھی کراہ رہی تھی اس پرکار تھاکور کی بارات کا وڑن امانویتہ کو ٹھوس بنانے میں پوری سہائتہ کرتا ہے کفن ایک ایسی ساماجگ بیوستہ کی کہانی ہے جو سرم کے پرت آدمی میں ہتو ساہ پیدا کرتی ہے کیونکہ اس سرم کی کوئی سار تھکتہ اسے نہیں دکھائی دیتی ہے کیونکہ جس سماج میں رات دن محنت کرنے والوں کی حالت ان کی حالت سے بہت کچھ اچھی نہیں تھی اور کسانوں کے مقابلے میں وہ لوگ جو کسانوں کی دربلتاؤں سے لاب اٹھانا جانتے تھے کہیں زیادہ سمپن تھے وہاں اس طرح کی منوبرت کا پیدا ہو جانا کوئی اچرت کی بات نہیں تھی پھر بھی اسے تقسین تو تھی ہی کہ اگر وہ پھٹے حال ہے تو کم سے کم اسے کسانوں کی سی جی توڑ محنت تو نہیں کرنے پڑتی اس کی سرالتہ اور نریحتہ سے دوسرے لوگ بیجا فائدہ تو نہیں اٹھاتے بیس سال تک یہاں بیوستہ آدمی کو بھر پیٹ بھوجن کے پینا رکھتی ہے اس لیے آوستک نہیں کی اپنے پریوار کے ہی ایک سدس کے مرنے جینے سے زیادہ چنتہ انہیں اپنے پیٹ بھرنے کی ہوتی ہے اور کہ مر جانے پر کفن کا چندہ ہاتھ میں آنے پر ان کی نیت بدلنے لگتی ہے ہلکے سے کفن کی بات پر دونوں ایک مت ہو جاتے ہیں کی لاس اٹھتے اٹھتے رات ہو جائے گی رات کو کفن کون دیکھتا ہے کفن لاس کے ساتھ جل ہی تو جائے گا اور پھر اس ہلکے کفن کو لیے بینا ہی یہ لوگ اس کفن کے چندے کے پیسے کو سراب پوڑیوں چٹنی اچار اور کلیجیوں پر خرچ کر دیتے ہیں اپنے بھوجن کی تفتی سے ہی دونوں بدھیا کی آتما کی سانتی کی کلپنا کرتے ہیں ہماری آتما پرسند ہو رہی ہے تو کیا اسے سکھ نہیں ملے گا جرور سے جرور ملے گا بھگوان تم انترمئی ہو اسے بیکنٹ لے جانا اپنی آتما کی پرسندتہ پہلے جروری ہے سانسار اور بھگوان کی پرسندتہ کی کوئی جرورت ہے بھی تو بعد میں اپنی عمر کے انروب گھیسو جادہ سمجھدار ہے اسے معلوم ہے کہ لوگ کفن کی بیوستہ کریں گے بھلے ہی اس بار روپیہ ان کے ہاتھ میں نہ آوے نسے کی حالک میں مادھو جب پتنی کے اتھا دکھ بھوگنے کی سونچ کر رونے لگتا ہے تو گھیسو اسے چپ کراتا ہے ہمارے پرمپرہ گت گیان کے سہارے کی مر کر وہ مکت ہو گئی ہے اور اس جنجال سے چھوٹ گئی ہے نسے میں ناچتے گاچتے اچھلتے کودتے سبھی اور سے بے خبر اور مدمست وہیں گر کر دھیر ہو جاتے ہیں دوستو آج اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں یادی آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں نمسکار